سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ بیل آئیکن دباہ کر آل پہ کلک کیجئے ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اسلام علیکم فرینڈز فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس موبائل ہے ویوو وائی ٹونٹی تو اس میں جو پرابلم ہے یہ فیک چارجنگ شو کر رہا ہے چارجر جب ہم لگاتے ہیں تو چارجنگ تو یہ اٹھا لیتا ہے یہ دیکھیں چارجنگ شو تو کر رہا ہے لیکن چارجنگ اسٹور نہیں کر رہا کسٹمر کا بھی یہی کہنا ہے کہ موبائل جو چارجنگ اٹھا رہا ہے لیکن چارج اسٹور نہیں کر رہا چارجر بھی چینل کر کے چیک کیے تو اس مسئلے کو کس طرح سے چیک کرنا ہے اور کہاں پہ اس کے مسئلہ ہو سکتا ہے اس موبائل کی چارجنگ پورٹ میں مسئلہ ہو سکتا ہے یا چارجنگ آئی سی میں جس چیز میں مسئلہ ہوگا تو آج کی ویڈیو میں یہی کنفرم کریں گے اور کس طرح سے ریپیر کرنا ہے آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ یہی شیئر کریں گے تو زیادہ تار جو نئے دوست ہوتے ہیں ان کو کھولنے میں اس موبائل کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہاں پہ سب سے پہلے ہم اس کو کھولیں گے ٹھیک ہے اس کی جو ہے بیک کور ہم اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں ہلکی ہلکی ہیٹ جو ہے سائیڈوں پہ اس کے دے رہا ہوں تو کھولنے کا پراسس پہلے آپ دوستوں کو چیک کر رہتے ہیں اور اس کے بعد موبائل کو کھول کے اس کے بعد چیک کریں گے چارجنگ پورٹ میں مسئلہ ہے یا چارجنگ آئی سی میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو آپ نے آہر تک لازمی دیکھنی ہے اور چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے میری گزارش ہوگی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پیس کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ دوستوں کو بروقت مل سکیں تو یہ دیکھیں ہیٹ اپ میں نے کیا اور یہ میرے پاس ایک ایکسر ہے ٹھیک ہے اس کی مدد سے اس کو میں اٹھاؤں گا تو یہ موبائل پہ لے کھولا ہو نہیں ہے فرسٹ ٹائم کھول رہے ہیں اس کو یہ اس کے نیچے نہیں جا رہا تو یہ میرے پاس ایک بلیڈ ہے یہ ہلکا سے کورنر پہ میں ڈالوں گا یہ ہاں پہ اس طرح ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ایکسرہ آپ کے پاس ہو تو یہ اس کے اندر ڈال کے تو ہلکے ہاتھ سے بلکل اس کو کھیچنا ہے زور کسی جگہ سے نہیں لگانا بلکل ایزی لی یہ گرم ہوگا تو پھر آسانی سے اٹھ جاتا ہے تو بیک اٹھانے میں زیادہ مسئلہ آتا ہے نئے دوستوں کو یہ دیکھیں بلکل ایزی ہے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے کھولنے میں کوئی دشواری نہیں آ رہی ہے پہلے ہیٹ اپ کرنا لازمی ہیٹ اپ کریں گے اس کے نیچے ڈبل ٹیپ لگی ہوتی ہے جب ہیٹ اپ کریں گے تو یہ میلڈ ہو جاتی ہے اور ایکسرہ ڈال کے آسانی سے اٹھ جاتا ہے یہ دیکھیں بلکل ایزی جو ہے اس کی بیک ریموو ہو چکی ہے کسی جگہ سے ڈیمینی ہو تو موبائل کو ابھی اوپن کرتے ہیں ٹھیک ہے جلدی سے میں ویڈیو سکیپ کر رہا ہوں ویڈیو سکیپ سپیڈ جو میں بڑھا رہا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو زیادہ ٹائم بھی زائے نہ ہو اور جو میں جو ہمارا مسئلہ ہے چارجنگ کا تو اس کو کس طرح سے چیک کرنے ہوئی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے ہوئی ٹھیک ہے دوستو سارے سکرو ہم نے جو ہے وہ کھول دیں ان کو سائٹ پہ کر کے تو یہ سب سے پہلے سیمٹریہ نکالیں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے ہی جو ہے اس کی جو پیچھے والا کاور ہے اس کو بھی ہم ریموو کریں گے یہاں سے تو یہ چاروں سائٹوں سے اس طرح آپ نے ناہن ڈال کے دیکھیں یہاں پہ گمانا ہے اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں آتا کھولنے میں بلکل ایزی ہے یہ پہلے کنفرم کر لیتے ہیں کہ کوئی سکروز کر رہے تو نہیں گیا اور یہاں سے دوستو ایک خیال آپ نے لازمی کرنا ہے یہ فنگر پرینٹ پرینٹ کی جو ہے سٹریپ یہ آپ نے پہلے لازمی ریموو کر لینا ہے یہ بہت ہی نازک ہوتی ٹوٹ جاتی تو اس کے بعد جو ہے ہم سب بوڈی نکالیں گے سب پی سی بی میں یہ ہمارا مسئلہ ہے یہاں سے تو پہلے سب پی سی بی ہم چیک کرتے ہیں اگر اس میں کوئی مسئلہ وہ ٹھیک ہے نہیں تو پھر اوپر مین بورڈ کو دیکھیں گے سٹیپ بائی سٹیپ پہلے چیک کر رہے ہیں نا تو سب سے پہلے ہم نے سب پی سی بی ہم نے اس سے نکالنا ہے ٹھیک ہے اور یہ ابھی دیکھیں دوستو اس کو میں پی سی بی ہولڈر میں لگا رہا ہوں اس کے بعد آپ دوستوں کو چیک کر رہتا ہوں دیکھنے میں تو کسی جگہ سے کوئی اس میں مسئلہ نہیں نظر آ رہا چارجنگ پورٹ اس کی اندر سے تھوڑی حراب لگ رہی ہے مجھے یہ دیکھیں تو یہ یووی ماسک بھی اس پہ لگی ہوئی ہے پیچھے تو ابھی اس چارجنگ پورٹ کو ہم ریموو کریں گے وہ اس لیے کہ جو اس کے پوائنٹ سے نیچے ہیں وہ یووی ماسک اوپر لگ ہوئے تو یہ یہاں سے چیک کرنا مشکل ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ چارجنگ پورٹ تھوڑی سی اندر اس میں کاربن وغیرہ بھی لگے ہوئے تو یہ ہم چینج کرنا بہتر سمجھیں گے سب سے پہلے اس کو ریموو کرتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے ریموو کرنے کے بعد یہ میں نے صاف کر لی ہے یہاں سے پوائنٹ اس کے سارے میں نے بالکل کلیر کر لی ہے ڈی سولڈر وائر سے یہ دیکھیں پوائنٹ میں نے اس کے حالی کر لی ہے اس سے کیا ہوگا جب ہم نیو پورٹ لگائیں گے تو اس سے بہت ایزی لی لگ جائے گی کوئی اس میں مسئلہ نہیں آئے گا ٹھیک ہو گئی یہ نیو پورٹ ہے چارجنگ کی تو چارجنگ پورٹ لگاتا ہوں اور چارجنگ پورٹ لگانے کے بعد پھر ہم اس کو سٹرپ کے ساتھ کنیکٹ کر کے تو اس کی کنیکٹیویٹی چیک کریں گے کہ کسی پوائنٹ میں کوئی مسئلہ تو نہیں آ رہا سب سے پہلے یہ چارجنگ پورٹ اس کی میں سولڈ کر لوں اور اس کے بعد آپ دوستوں میں چیک کر رہتا ہوں ڈی پی ڈی ایم اور اس کی جو وی بس کی لائن ہے وہ ساری چیک کر کے اس کے بعد موبائل کو پیک کریں گے تو یہاں سے سب سے پہلے ہم اس کو سولڈ کر رہے ہیں پوائنٹس کو اس کو سولڈ کریں گے یہاں سے یہ میرے پاس بروزہ ہے اگر بروزہ سے بروزہ ہو آپ کے پاس بروزہ سے جو ہے سولڈنگ بہت زبردست ہوتی ہے پوائنٹس حاصل کر چارجنگ کے جو پوائنٹ ہے تو اس سے جو پوائنٹس سولڈ صحیح ہوتے ہیں پیسٹ سے بھی اس سے زیادہ تو دوستو ٹھیک ہے ابھی یہ پورٹ ہماری بلکل لگ چکی اور اب ہم اس کو سٹرپ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں گے دوستو اس کے جو ڈی پی ڈی ایم اور وی بس لائن ہے اس میں ہم کنٹینیوٹی چیک کریں گے کہ کیا اس میں کنٹینیوٹی برابر ہے یا نہیں تو یہاں پہ میں نے میٹر بزر ڈی وارڈ موڈ پہ یہاں پہ میں نے سیٹ کی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کی چارجنگ پورٹ کو چیک کریں گے اس کے لیے جو ریڈ پروپ میں گراؤنڈ کر رہا ہوں اور یہ دیکھیں گراؤنڈ سب سے پہلے اور اس کے ساتھ یہ آئی ڈی لائن یہ ڈی پی یہ ڈی ایم اور یہ اس کی وی بس لائن آگئی چارجنگ پوزیٹیو والی ٹھیک ہے تو یہ تمام لائنیں اس کی بلکل کلیر ہیں ان میں تو کنیکٹیویٹی کے حساب سے کوئی بھی ایشیو نظر نہیں آ رہا ابھی موبائل کو چارجنگ پہ لگا کے تو میں آپ دوستوں کو چیک کر رہا ہوں کہ یہ چارجنگ سٹور کرتا ہے یا نہیں ڈی پی ڈی ایم سب کچھ اس کا بلکل ہوکے ہے تو اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ چیک کرنا پڑتا ہے اس پہ یو وی ماسک لگا ہوتے اس لیے ہم نے جو اس کی چارجنگ پورٹ چینج کی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھ لیں دو پرسنٹ تھی ابھی تین پرسنٹ ہو گئی ہے موبائل پر اوپر جو ہے چارجنگ سٹور کر رہے تو فرینڈز ہے ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ